تحفظ دین کا کاربان عباد علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب میرے عزیز دوستو ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کا تذکرہ کرتے ہیں ہم انبیاء علیہم السلام کے دور کا تذکرہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ الگ تھا مولانا اور یہ زمانہ الگ ہے آج کے دور میں کسی کو آپ بتائیے جو شریعت کی پابندی کرتا ہے شریعت کی حفاظت کرتا ہے تقوی اور پریزگاری کی زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے پاس بہت بڑا مقام اور منصب ہے اس میں سے ایک آدھو کی تو مثال دیجئے اس لئے ہم ان واقعات کے بجائے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے چند واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ آپ اورنگ آباد اورنگ آباد ہمیشہ سنتے رہتے ہیں یہ کس بزرگ ہستی کی طرف یہ کس بادشاہ کی طرف نزبت ہے اس کی اور یہی وجہ ہے کہ صرف نام ہی سے لوگ جو ہے ان کے پیٹ میں مڑور ہونے لگ جاتا ہے لوگ بکواس کرنے لگ جاتے ہیں اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں مخالفت کے ساری چیزیں جو ہے تو تیاری میں اور سازی شو میں لگ جاتے ہیں اب آپ دیکھئے نا اورنگزیب ایک بادشاہ گزرے ہیں ٹھیک ہے بادشاہ کے زمانے میں انہوں نے جہاں تک ہو سکا دینداری اور شریعت کی پابندی کی لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی ہم غلط کی تائید کبھی بھی نہیں کرتے ہم اچھائیوں اور خوبیوں کو دیکھتے ہیں اور ہم اچھائیوں اور خوبیوں کو دیکھ کر اس سے کچھ سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے بھی کچھ نہ کچھ خطائے ہوئی ہوں گی کچھ بھول ہوئی ہوں گی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی وہ ان کا ان کے رب کا معاملہ ہے لیکن میرے عزیز دوستو پہلی بات یہ سمجھئے کہ ان کی دینداری تقوی پریزگاری اور اتنے بڑے منصب پر بادشاہ وقت ہوتے ہوئے یہ سب پابندیاں کس وجہ سے ہوئی تو آپ کو تعجب ہوگا کہ آگرہ کے زمانے میں انہوں نے علماء اکرام کی صحبت حاصل کی علماء سے سیکھا اور علماء کو اپنا مشیر خاص بنایا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی میں دو ہستیاں بہت زیادہ مشہور ہیں ایک اورنگ آباد کے اندر جامع مسجد کے احاتے میں ملہ جیون رحمت اللہ علیہ ان کے استاد جو فتاوہ عالمگیری رحمت اللہ فتاوہ عالمگیر کو جنہوں نے مرتب کیا ملہ جیون رحمت اللہ علیہ کے استاد علمی اعتبار سے اور خانخواہی اعتبار سے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ وہ ان کی تربیت اور پھر خانخواہی لین سے شیرازی رحمت اللہ علیہ ختم خاجگان کی بنیاد رکھنے والی ہستی وہ ہستی کہ جن کے قدموں میں اپنے سر کی وسیعت کی کہ میرا اگر انتقال ہو جائے تو میرے استاد کے قدموں کے پاس میرا سر رکھا جائے اس طریقے سے اس ترتیب سے میری مزار بنائی جائے میری مزار کچھی ہو یہ وسیعت کرنے والا اور انگذیب تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو تقویٰ اور پرہزگاری اسی لئے آ سکتی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ صحبت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے جب کبھی درباری اعتبار سے حکومت کے مسائل میں پریشانی آتی تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ ان علماء اکرام کی طرف روجو ہوتے تھے اپنے شیخ کی طرف روجو ہوتے تھے اور اس مسئلے کا حل وود بتاتے تھے لہذا آپ کی حکومت میں آپ کے چرچے اور تذکرے ہوا کرتے تھے کامیابی کا راز وہ پیچھے سے سپورٹ کرنے والی شخصیات ہیں وہ تقوی اور پریزگاری کے مقام پر اللہ کے پاس ایک مقام رکھتی ہیں وہ ہستیوں کا مشورہ ہوا کرتا تھا معلوم یہ ہوا کہ آپ دنیا اور آخرت کی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کا مشیر اللہ کا خوف رکھنے والا اور دین کا علم رکھنے والا ہونا چاہئے کوئی عالم دین آپ کی رہبری اور رہنمائی کرے کوئی عالم دین آپ کی سرپرستی کرے کوئی عالم دین آپ کو مشورے دیتے رہے جب آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے پاس منصب اور عوضہ کتنا آتا ہے بہت ہو گیا تو کوئی شخص اے ملے یا ایمپی بن جائے گا منسٹر بن جائے گا وہ پرائیم منسٹر اور چیف منسٹر تو اس دور میں بننا بہت مشکل ہے تو اتنا سا عوضہ یا آپ کارپوریٹر بن جائیں گے یا گرام پنچائد کے اندر آپ سرپنج بن جائیں گے یہ ہو سکتا ہے یہ چھوٹے سے چھوٹے عوضے سٹی پیرسیڈن بن جانا ڈسٹک پیرسیڈن بن جانا یہ سیاست میں آنے کے بعد یہ عوضے جو ہے یہ منصب جو ہے یہ آنے کے بعد خوف خدا اور تقوی پریزگاری اگر آپ کی زندگی کے اندر ہے تو آپ اپنے علاقے کے اندر ایک بادشاہ وقت کی طرح زندگی بسر کر سکتے ہیں جس کے تقوی اور پریزگاری کے چرچے بھی ہو جس کے انصاف کے بھی چرچے ہو جس کے عوامی خدمت کے بھی چرچے ہو میرے عزیز دوستو اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے جو تقوی اور پریزگاری دی تھی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ اس کا معاشق دریہ کیا ہے اس زمانے کے اندر بیت المال سے روزی روٹی کے لیے معاشق کے اعتبار سے اسے خرچ کے لیے رقم دی جاتی تھی لیکن انہوں نے جیسے ہی بادشاہ بننے کے بعد بیت المال سے امداد لینا بند کر دی تنخواہ لینا بند کر دی اب گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا گھر کیسے چلے گا تو آپ نے ٹوپیا سی کر جو ہے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ایک گویا ذریعہ معاشق بنایا اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا بادشاہ اور اتنی مصرفیات اس کے باوجود عبادتوں کے لیے بھی اس کے پاس وقت ہے اور معاشق کے لیے بھی اس کے پاس وقت ہے ہم تو اگر تھوڑا بڑا منصب مل جاتا ہے مقام اور عہدہ مل جاتا ہے تو پھر معاشق کے اندر حرام اور حلال کی بھی انہوں نے ٹوپیا سیکر بیچنے کا فیصلہ کیا ہے وہ آپ حیرت ہوں گے آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اتنی چھوٹی سی شکل کے اندر کیسے روزی اور معاشق کا مسئلہ حل ہوتا تھا اللہ تعالی برکت دیتے ہے کا ترجمہ ہے برکز تغاف زیدی